امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچمیں خلیفہ اور امت مسلمہ کے پانچمیں امام تھے اور نسل جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پہلی ہستی ہیں جو دونوں جانب سے نسل جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں یعنی والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی کیونکہ والد آپ کے امام ازان العبدین علیہ الصلاة والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پہلے وہ فاطمی ہیں یعنی نسل اشرف الانبیاء میں سے کہ جو دونوں جانب سے اشرف الانبیاء تک جن کا شجرہ پہنچتا ہے یا بلفاظ دیگر دونوں جانب سے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تک ان کا شجرہ پہنچتا ہے اپنی ولادت سے پہلے ہی آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر ایک صحابی جن کے بارے میں یہی کہہ دیا جائے تو کافی ہے یعنی واقعا ساتھ بھی رہے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اور اہل بیت کی مودد پر رخصت ہوئے یعنی جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انساری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہل بایا تھا اور یہی سے ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلاتا چلوں کہ ہمارے یہاں صحابیت کا میار یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو ہدایت پر رہا ہو اور اگر ان کی زندگی میں چلا گیا ہو ان کی اطاعت کرتے ہوئے تو اس کا بلند مقام ہے اور اگر وہ اشرف الانبیاء کے بعد زندہ رہا ہو تو پھر اس کی ذمہ داری تھی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اگر اسی اطاعت کے ساتھ مولا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوا ہو تو پس وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے اور اگر کوئی مولا کے بعد زندہ رہا اور امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ان کی اطاعت کی اور ان کی ولایت پر عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا پس وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے اور اگر کوئی امام حسن کے بعد زندہ رہا اور مولا امام حسین کے ساتھ رہا اور ان کی ولایت پر رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے لیکن اگر زندہ رہا اور بعد میں امام زین العبدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوا ان کی ولایت کو اس نے مانا اور دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے لیکن اگر وہ زندہ رہا اور بعد میں امام محمد باخر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا اور ان کی ولایت پر باقی رہا اور دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے اور وہ ایک انمول مثال ہے عملی اعدبار سے حضرت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی سلوات پڑھیں برمحمد و علی محمد